السلام علیکم فرنڈ سیالکولفج کلاب میں ہوں شامدید دوستو آج میں اپنے پروازی کموتروں کا شعر کرواتا ہوں سب دوستوں کو یہ میرے پروازی کموتر ہیں وہ اسے دوست کہتے ہیں جی اپنے کموتروں کا شعر کروائیں تو میں سوچا آج دوستوں کو شعر کرواتا ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ایک کالی پوشی والا کموتر یہ جی میرے گھر کا پٹھا ہے وہ دشاندار میرے پاس ہو رہا ہو گئے تو میں تو بیٹ کرو جی بساک کا جلدی سے بساک آیا دوستوں کو شوکر ہوا اپنے کموتروں کا تو بہت ہی مزا آنے والا بساک میں پوری تیاری ہے میری یہ جی سب میرے اچھے گھوٹا نا جی سب گھرتے ہیں یہ یہ سیکھ دو ہوگا جو گفت آیا ہوا دوستوں سے یہ میری چینی ماتی ہے یہ گفت آیا جی مجھے دوست سے وہ یہ بھی گھر کی ہے جی جی ایک چینی ماتی بیچھے جو اور کٹے ہوئے اس کے زیادہ ماشاءاللہ صاحبیزو کچھ کبوتر اندر ہیں کیج میں ہیں تو میں باہر نہیں نکال رہا کیونکہ باہر نکال رہتے ہیں انہوں نے اوڑ جانا ہے تو آپ کو پتہ یہ موسم بیسا ہے اس موسم میں بیسا ہی اوڑے رات رہ جاتے ہیں تو کوشش کرتا ہوں باہر نکالنے کی ان کو کہ سارے کبوتروں کا شوکر ماؤں دوستوں کو دوستوں کو یہ ہے جی سوچا چلو کہ میں بنا دیتا ہوں باہر بیسا نکل گئے تو پھر نظر نہیں آنے دوستوں کو شوکر نہیں ٹھیکسے ہوگا یہ ہے کبوتر تو ایسا کبوتر ہے جی کچھ کبوتر اوپر ہے جی پنجرے میں ہے اوپر بیٹھے ہوئے یہ جی اندر تھے میں نے شوکی کروا دوں دوستوں کو یہ دیکھ بھی سکتے ہیں چھوٹا سا سیڈر بنائے ہوئے میں نے اپنے شوکے لیے یہ دیکھ لیں وہ اوپر میرا سلارا ٹیڈی ہے وہ سینٹر میں جو یہ پیچھے شیال گوٹی موٹیوں والے ہیں یہ لال چینہ جی اندین چینہ اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت شاندار یہ ہے جی میری سیال گوٹی موٹی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں پھر سیال گوٹی موٹی ہیں کبوتروں کا پھر شام تک پروازی ہے جی اس کی بھی میرے پاس شام تک پروازے ہیں یہ ہے جی ٹیڈی ہے فروز پوری میں کراس ہے یہ اس کے لئے پیچھے بیٹھ ہی ہے موٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گولڈن ہے یہ گولڈن کی پتھا ہے جی ماشاءاللہ وہ میرا پینتیس والا پتھا ہے یہ ہے چینہ بچے ہیں ابھی بچے ہیں یہ چھے سات پرکا ہو گیا ہو گئی ہے ابھی میں کچھ کبوتوں کو پکر کر بھی شو کرواتا ہوں جو میرے پرانے کبوتر ہیں جن کو میرے پاس دو سال تین سال ہو چکی ہے دوستو یہ ہے چینہ بٹھا تھا اس کو کم از کم تین چار سال ہو گئے میرے پاس تو بہت ہی شاندار پروازے بھی اس کی بہت ہی لمبی ہیں اور گھر کا تو بہت ہی پکانا رات رہا ہے بھی جائے تو اگلی دن لازمی آ جاتا ہے بہت دفعہ یہ رات رہا ہوا ہے تو یہ میرا پرانہ پٹھا ہے دیتھے ہیں یہ اس کی آنکھ ہے یہ بھی میرے گھر کا پٹھا ہے یہ ہے جی یہ اس کا کنڈا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا کنڈا ہے کنڈا دیکھ آپ کو اندازہ لگ جائے گا ماشاءاللہ سے دوستو یہ ہے جی یہ بھی گھر کی پٹھا ہے میں شوکروار ہوں بہت ہی سیانہ پٹھا ہے اس کی سیان اتنی ہے جی یہ رات کو لائٹوں کے بغیر بھی بیٹھ جاتا ہے ہوتا ہے کہ لائٹ جلائیں پھر ہی کبوتر بیٹھ لیکن یہ اس کی سیانہ یہ لائٹ نہ بھی ہو تو بیٹھ جاتا ہے گھر کافی دفعہ بیٹھا ہو رہا ہے تو اس کے یہ دیکھیں اس کے پر میں نے اسی طرح کاٹے گیا کیونکہ یہ اٹھ جاتا تھا تو بہت ہی مسئلہ بند تھا کیونکہ رات باہر رہنے کے چانس اس کے زیادہ ہوتے تھے دوستو یہ ہے جی سلارہ ٹیڈی ہے جی سلارہ پار ہے اس میں جی ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کبوتر ہے دیکھ سکتے آپ بہت اچھی پروازیاں بھی اس کی بھی میرے پاس یہ آنکھ ہے اس کی ماشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس کی آنکھ دیکھ گئے لا جواب آنکھ یہ ہے جی یہ پتھی ہے جی یہ سیالکوٹی اصل جو پرانے سیالکوٹی تھے یہ ہے جی ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ بہت ہی یہ بھی اس کی آنکھ دیکھیں یہ ہے جی اس کے پر ہے پر آپ دیکھ لیں تلوار پار ہے اس کے برید بہت ہی شاندار دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ان دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ آنے والی ہماری اچھی ویڈیو آپ سب دوستو کو مل سکیں موسیقی موسیقی